اسلام علیکم آئیم بلاد سعید فروم کمفرٹ ارینہ یوٹیوب چینل ویورز اس سے پشلی ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو گرنجر ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ پہلے پشلی ویڈیو کو دیکھئے گا اور اس کے بعد پھر آج کی یہ ویڈیو سٹارٹ کیجئے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے جاوا کے تین کونسپٹس اڈاپٹر کلاسیز، انر کلاسیز اینڈ اینونیمس کلاسیز پشلی ویڈیو میں ہم نے بنایا تھا یہ والا پروگرام جو اس وقت آپ کے سامنے ہے جاوا میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے امپلیمنٹ کیا تھا ایک عدد وینڈو لیسنر اور پھر وینڈو لیسنر کے جو میتھرز تھے ان کو ہم نے یہاں پر لکھا تھا اور اس میں جو ہمارے متعلقہ میتھرز تھے ان میں ہم نے جی اپشن پین کے ذریعے سے ایک میسج بوکس کو شو کروایا تھا اس کا ریزلٹ یہ تھا کہ ہم نے یہاں پر جو اپلیکیشن بنائی تھی اس طرح سے تھا کہ یہ جو ماؤس کا ایونٹ تھا یہ ہمیں یہاں پر آ رہا تھا ڈریک کا ایونٹ یہاں پر آ رہا تھا اور جب یہ وینڈو کلوز ہوتی تھی تو یہاں پر یہ گوڈ بائی کا میسج آتا تھا اور اس کے ساتھ یہ وینڈو کلوز ہو جاتی تھی لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ جب بھی ہم کوئی انٹر فیس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی جاوا کی کسی بھی کلاس میں جیسے کہ میں نے یہاں پر یہ دو انٹر فیس کو امپلیمنٹ کیا ہے تو اب یہ جو ماؤس موشن لسنر کی جو کلاس ہے اس کے اندر جتنے بھی میتھرز پری ڈیفائنڈ ہے ان کی ہمیں یہاں پر لازمی طور پر ان کو لکھنا پڑتا تھا جیسے کہ یہاں پر یہ دو اس کے اندر موجود ہیں ہمیں یہاں پر یہ لکھنا پڑے گا ہم اس کو یوز کریں یا نہ کریں اسی طرح سے جو ہمارا وینڈو لسنر انٹر فیس ہے اس کے اندر جاوہ کے درف سے ٹوٹل سات عدد ہمارے پاس میتھرز موجود ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اب ان سات میں سے ہمیں ہو سکتا ہے کہ ایک چاہیے ہو اب یہاں پر ہم نے صرف تین یوز کیے ہیں یہ تین میتھرز ہم نے یوز کیے ہیں باقی سارے کے سارے ایمپٹی ہیں لیکن ہوا کیا ہے کہ ہمیں سارے کے سارے لکھنے پڑیں گے اب اس مشکل سے جان چھڑوانے کے لیے ہمارے پاس ایک اور کونسپٹ آتا ہے اس نے ایمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے کسی بھی ایک انٹر فیس کو جیسے کہ میں یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں مثال کے طور پر یہ ایک کلاس ہے ہمارے پاس ونڈو اڈیپٹر اب اس نے ایمپلیمنٹ کیا ہوا ہے ونڈو لیسنر کو اور یہاں پر اس نے سارے کے سارے اس کے جو سات میتھرز ہیں اس کو یہاں پر لکھا ہوا ہے اب ہم یہ کریں گے کہ ہم اس والی جو کلاس ہے ہماری ونڈو اڈیپٹر اس کو ہم انہیرٹ کریں گے انہیرٹ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں یہ سارے کے سارے میتھرز دوبارہ سے نہیں لکھنے پڑیں گے جب ہم اس کلاس کو انہیرٹ کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سارے کے سارے میتھرز ہماری جو چائلڈ کلاس ہے وہ یہاں پر آ جائیں گے تو پھر ہمیں جو بھی میتھرز ایک دو تین جتنے بھی چاہیے ہوں گے ان کو ہم لکھیں گے اور ان کے اندر اپنا مرضی کا کوڈ لکھ لیں گے تو یہ آسانی ہو جائے گی یہاں پر آئیے اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں اب یہ جو کلاسیز ہے ونڈو اڈیپٹر یہ پر ہی ڈیفائنڈ ہے جاوا کے اندر لکھی ہوئی ہیں یہاں پر میں نے صرف آپ کو مثال کے لیے ایک بنا کے دکھائی ہے تو آ جاتے ہیں یہی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اب میرے پاس یہ جو سارے کی ساری میتھرز ہیں اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے اس طرح سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر یہ جو ماوس والے ہیں ان کو ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیتے ہیں ان کو ہم اس طرح سے منیمائز کر دیتے ہیں بعد میں ان کو یوز کر لیں گے اب آپ دیکھئے کہ یہ جو ہمارے پاس یہاں پر ہے ایمپلیمنٹس اس کو ہم اس طرح سے یہاں سے ہٹاتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں ایکسٹینڈز یعنی کہ ہم نے اس کو انہیرٹ کرنا ہے اب ونڈو اڈیپٹر سے تو اس طرح سے یہاں پر آ جائے گا سپیلنگز کا اپنے خیار رکھنا ہے پہلا لیٹر یہاں پر بڑا ہوگا اور یہاں پر اے بڑا ہوگا یہاں پر یہ جو ماوس والا ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے کومنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر ہم نے ونڈو اڈیپٹر کلاس کو انہیرٹ کر لیا ہے اور ونڈو اڈیپٹر کیا ہے یہ ایک ایسی کلاس ہے جس نے ونڈو لسنر کو امپلیمنٹ کر رکھا ہے اور اس کے سارے جو میتھرز ہیں اس کو ایمپٹی یہاں پر لکھ رکھا ہے اب ہمیں جو بھی یہاں پر میتھر چاہیے ہوگا جیسے کہ میں جہاں پر یہ ونڈو کلوزنگ صرف ایک میتھر چاہیے تو ہم اسی کو یہاں سے کوپی کر کے یہاں پر اس کو یوز کریں گے پیسٹ کریں گے اور یہاں پر اس کے اندر یہ ونڈو جو ہمارا میسیج بوکس ہے اس کو شو کروائیں گے اور اپنے کورڈ کو آسان بنائیں گے تو یہ کام ہو چکا ہے تو آئیے اس کو اب رن کر کے دیکھ لیتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ایرر یا کوئی بھی ریکوارمنٹ ایسی پیادہ نہیں ہوئی کہ جس میں ہمیں کہا جائے کہ ونڈو لیسنگ کے سارے کے سارے میتھرز آپ لکھیں تو یہ چیز بہت مزے کی ہے آئیے اس کو کر لیتے ہیں یہاں سے سٹارٹ اس طرح سے ہم کر لیتے ہیں جاوہ سی ایڈ اور جاوہ کمپائل کرتے ہیں فائل کو اور اب ہم کرتے ہیں اس طرح سے جاوہ ہے اس کو رن کر لیتے ہیں تو اب دیکھئے کہ یہ چیز ہمارے پاس آ چکی ہے اب ہم اس کو جب کلوز کریں گے تو یہ ہمارا جو کورڈ ہے یہ بہت اچھے سے ایکزیکیوٹ ہو گیا ہے اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں یہاں پر ہی ماؤس کے ایونٹ بھی ہنڈل کرنے ہیں اپنی اسی کلاس میں تو یہاں پر یہ لیمیٹیشن ہے کہ جاوہ ہے اس کے اندر صرف ہم ایک کلاس کو انہیرٹ کر سکتے ہیں ملٹیپل کلاسز کو انہیرٹ نہیں کر سکتے تو اب یہاں پر اس کے سولیوشن کے لیے ہمارا پاس جو کونسپٹ آتا ہے وہ ہے انہیر کلاسز کا اب ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کو یہاں پر انہیرٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم ایک الگ سے کلاس بنائیں گے اور وہاں پر اس کو انہیرٹ کریں گے تو اس طرح سے ہم جتنی بھی جتنی چاہیں ہم انہیر کلاسز بنا سکتے ہیں اور ہر inner class کو کسی نہ کسی adapter سے inherit کر سکتے ہیں تو یہاں سے اس کو cut کر لیتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم یہاں پر نیچے اور یہاں پر ہم اس طرح سے لکھتے ہیں private class اور اس کا نام رکھ لیتے ہیں یہاں سے win closing اس طرح سے اور اس کو ہم extend کر لیتے ہیں اپنے window adapter کو اور اس کے اندر جو ہمارا method ہے وہ ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہو گیا یہاں پر ہم نے یہ والا جو ہمارا method تھا اس کو ہم نے یہاں سے cut کیا ہے اور اس کے اندر ہم نے اس کو آکے paste کر دیا ہے اب یہ ہماری ایک inner class بن چکی ہے اب ہم یہ inner class ہے اس کا reference ہے یہاں سے اس کو copy کریں گے اور اس کا reference اس جگہ کے اوپر آکے new لکھ کے اس طرح سے pass کر دیں گے اور یہ ہمارا اب وہی کام ہو جائے گا جو کہ پہلے ہمارا ہو رہا تھا تو اب دیکھئے گا اسی کو ہم run کر لیتے ہیں کرتے ہیں terminal میں ہم java c a dot java تاکہ ہماری class compile ہو جائے اور لکھتے ہیں java اور a تو اس طرح سے یہ run ہوا ہے جب ہم اس کو close کریں گے تو یہ وہی والی ہماری جو execution ہے وہ یہاں پر ہو چکی ہے اب یہاں پر ہمارے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے اب ہم دوسری inner class بنائیں گے جس کے اندر ہم mouse کے events کو handle کریں گے تو یہاں پر آ جاتے ہیں نیچے اسی طرح سے لکھ لیتے ہیں private class لکھ لیتے ہیں یہاں پر لکھ لیتے ہیں اس طرح سے mouse event اور اس کو اس طرح سے ہم extend کر لیتے ہیں اپنے mouse motion adapter class کو اور اس طرح سے یہ جو ہمارے دو method ہے جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں لکھے تھے ان کو ہم اس طرح سے یہاں سے cut کرتے ہیں اور اس کو ان کے اندر آ کے paste کر دیتے ہیں اس کو save کر لیتے ہیں اب یہ ہماری دوسری inner class جو ہے وہ یہاں پر بن چکی ہے تو ہم یہاں پر commenting بھی کر دیتے ہیں first inner class اور یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے copy کریں گے اور یہاں پر ہم لکھیں گے second inner class تو اب یہ کام بہت مزے کا ہو چکا ہے اب ہم نے اس والی class کا reference جو ہے اس کو یہاں سے copy کر لیتے ہیں اور یہاں پر اسی کے اندر اپنے my frame کے اندر یہاں پر اس طرح سے new کر کے اس کو یہاں پر pass کر دیتے ہیں اور یہاں پر یہ جو ہماری چیز ہے اب ایک ہی class کے اندر ہم دو قسم کے events کو handle کر رہے ہیں اب ہم نے کافی حد تک جو ہے solution اس کو پا لیا ہے inner classes کے ذریعے سے اور adapter کے ذریعے سے اب ہم اسی class کے اندر دو قسم کے events کو handle کر رہے ہیں آئیے اس کو test کر لیتے ہیں کھول لیتے ہیں terminal لکھتے ہیں java c a.java اور اب لکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر java capital a اب اب دیکھئے کہ جو mouse کا ہمارا event ہے یہ بھی یہاں پر آ چکا ہے moving پہ ہمارے mouse کا آ رہا ہے اور dragging پہ بھی آ رہا ہے اور اس کو close کرنے پر جو window کا event ہے وہ بھی یہاں پر کام کر رہا ہے تو ویورز یہ تھے ہمارے دو concept اور اب یہاں پر آ جاتا ہے ہمارا تیسرا concept جو کہ ہے anonymous class اب یہاں پر سمجھتے ہیں کہ anonymous class کیا ہوتی ہے ہمارے پاس دو قسم کے classes ہیں ایک ہے named class ایک ہے anonymous class بہت ہی simple مثال سے سمجھتے ہیں ہمارے پاس جیسے کہ ایک string ہے اس کے اندر ہم نے لکھ لیا ہے hello اب یہ ہمارا ایک variable بن چکا ہے اب ہم اس variable کو use کرنا چاہیں گے اپنے terminal کے اوپر اس کو print کریں گے اس طرح سے تو یہ کام ہمارا اس طرح سے ہو جائے گا ہم نے پہلے variable کو declare کیا اور اس variable کو ہم نے اپنے terminal کے اوپر print کروا لیا اب دیکھئے java جی میں نے لکھا تو یہاں پر میرے پاس hello آ گیا یہ جو چیز ہم نے بنائی ہے اسے ہم کہتے ہیں named class اب ہم اگر اس چیز کو کرتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ ہم direct کر لیتے ہیں یہ اور یہاں پر ہی ہم pass کر دیتے ہیں hello کام تو اس سے بھی وہی ہوگا جو کہ کام اس سے ہو رہا ہے لیکن چونکہ یہاں پہ اس variable کا کوئی بھی نام نہیں ہے یہ direct جا رہا ہے anonymous لی جا رہا ہے تو یہاں پر ہم اس کو کہیں گے anonymous class تو یہ ایک بہت ہی سادہ مثال سے anonymous class کیا ہوتی ہے anonymous class وہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو پہلے سے کہیں اور پر define نہ کریں بلکہ جہاں پر وہ use ہونی ہے وہی پر ہی ہم اس کو آگر define کریں تو اب یہ anonymous class والا concept ہے وہ ہم یہاں پر apply کرتے ہیں کس طرح سے آپ دیکھئے کہ یہ جو یہاں پر میں نے window closing کے ایک الگ سے class بنائی ہے inner class اس کو اب ہم یہاں پر comment out کر دیتے ہیں اب ہم نے جہاں پر اس کو use کیا ہے ہم وہاں پر چلتے ہیں ہم نے اس کو یہاں پر use کیا تھا تو اب ہم اس کو یہاں پر ہی کیا کریں گے کہ ہم یہاں پر یہ جو ہمارا object تھا class کا class کس type کی تھی وہ یہاں پر ہم دے دیں گے اور یہاں پر اس طرح سے brackets کو کریں گے open and close اور یہاں پر ہی ہم اس کی definition جو کہ یہ والی ہے یہ ہم اٹھا کے یہاں سے copy کر کے یہاں پر دے دیں گے تو یہ کام اس طرح سے ہوگا آپ دیکھئے کہ جہاں پر ہم نے اس کو use کرنا تھا وہیں پر میں نے اس کو define کر دیا کہیں بھی الگ سے ہم نے اس کو define نہیں کیا تو یہاں پر اگر ہم اس کو change کر دیتے ہیں good bye کے جگہ کر دیتے ہیں good luck تاکہ ہمیں پتہ چال جائے کہ واقعی ہمارے code صحیح سے یہاں پر چلا ہے یا نہیں تو یہاں پر اس کو ہم test کر لیتے ہیں terminal پر آ جاتے ہیں لکھ لیتے ہیں یہاں پر java c a dot java اور یہاں پر ہم اس کو java a سے run کر لیتے ہیں اب دیکھئے یہاں پر یہ چیز آ چکی ہے اب ہم اس کو close کرنے لگے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے گئے یہ good luck لکھ کے آ چکا ہے یعنی کہ ہم نے یہاں پر جو anonymous class ہے اس کو یہاں پر use کر لیا ہے تو ویورز امید ہے آپ کو اج کے ویڈو پسند آئی ہوگی اور اس کے اندر ہم نے جو تین concepts آپ کو بتائے ہیں adapter classes inner classes اور anonymous classes یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہیں اس ویڈو کو like اور share ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل comfort arena کو ضرور subscribe کیجئے گا it is بلال سعید signing off اللہ حافظ موسیقی